اب آپ نے بابضوحالت میں یہ عمل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے درودِ ابراہیمی گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے ایک مٹھی آٹا لینا ہے اور اس کو کسی پلیٹ وغیرہ میں ڈال دیں اور دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے بٹوے میں موجود پیسوں میں سے ایک سو روپے کا نوٹ لینا ہے اور اب ان دونوں چیزوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اب آپ نے بابضوحالت میں یہ عمل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے درودِ ابراہیمی گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورہ کوسر کی پڑھنی ہے یعنی سو مرتبہ آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے اور آخر میں دوبارہ آپ نے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور اس عمل کو اس طرح سے مکمل کر لینے کے بعد آپ نے اس ایک مٹھی آٹے پر دم کر دینا ہے اور اس نوٹ پر بھی جو آپ کے سامنے موجود ہے اور اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے وہ آٹا جو آپ نے لیا تھا وہ آٹا آپ نے واپس استعمال کے آٹے میں ڈال دینا ہے اور جو سو روپے کا نوٹ آپ نے بٹوے سے نکالا تھا اس نوٹ کو آپ نے واپس بٹوے میں سمال لینا ہے اور اس کے بعد اس عمل کی برکات آپ خود دیکھیں گے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا آپ کا بٹوہ کبھی خالی نہیں ہوگا سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے ایک مٹھی آٹا لینا ہے اور اس کو کسی پلیٹ وغیرہ میں ڈال دیں اور دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے بٹوے میں موجود پیسوں میں سے ایک سو روپے کا نوٹ لینا ہے اور اب ان دونوں چیزوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اب آپ نے باوضوحالت میں یہ عمل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک تذبیر سورہ کوسر کی پڑھنی ہے یعنی سو مرتبہ آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے اور آخر میں دوبارہ آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور اس عمل کو اس طرح سے مکمل کر لینے کے بعد آپ نے اس ایک مٹھی آٹے پر دم کر دینا ہے اور اس نوٹ پر بھی جو آپ کے سامنے موجود ہے اور اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے وہ آٹا جو آپ نے لیا تھا وہ آٹا آپ نے واپس استعمال کے آٹے میں ڈال دینا ہے اور جو سو روپے کا نوٹ آپ نے بٹوے سے نکالا تھا اس نوٹ کو آپ نے واپس بٹوے میں سمح لینا ہے اور اس کے بعد اس عمل کی برکات آپ خود دیکھیں گے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا آپ کا بٹوہ کبھی خالی نہیں ہوگا سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے ایک مٹھی آٹا لینا ہے اور اس کو کسی پلیٹ وغیرہ میں ڈال دیں اور دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے بٹوے میں موجود پیسوں میں سے ایک سو روپے کا نوٹ لینا ہے اور اب ان دونوں چیزوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اب آپ نے بابضوحالت میں یہ عمل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک تذبیر سورہ کوسر کی پڑھنی ہے یعنی سو مرتبہ آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے اور آخر میں دوبارہ آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور اس عمل کو اس طرح سے مکمل کر لینے کے بعد آپ نے اس ایک مٹھی آٹے پر دم کر دینا ہے اور اس نوٹ پر بھی جو آپ کے سامنے موجود ہے اور اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے وہ آٹا جو آپ نے لیا تھا وہ آٹا آپ نے واپس استعمال کے آٹے میں ڈال دینا ہے اور جو سو روپے کا نوٹ آپ نے بٹوے سے نکالا تھا اس نوٹ کو آپ نے واپس بٹوے میں سمال لینا ہے اور اس کے بعد اس عمل کی برکات آپ خود دیکھیں گے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا آپ کا بٹوہ کبھی خالی نہیں ہوگا